اچھا اللہم صاحب الٹے سیدھے سوالات بھی لوگ کرتے ہوں گے بہت زیادہ کرتے ہیں اس کا کیا پھر آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے اصل میں کبھی کبار مطلب طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ میں جواب دیتا ہی نہیں ہوں تھکن کی میں یہ انسان کبھی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے اچھا کبھی کبار پھر میں جواب دے بھی دیتا ہوں اور کبھی کبار تھوڑا سا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں یہ سوال کرتے ہو کہ آپ تمہیں حضور کے فرائز کا پتہ ہے اگر ہمیں پتہ ہو کہ تھوڑی سی شکل و صورت سامنے آجائے بھی اس کو کہے کہ دیریکشن یہ ہے تیری یہ نہیں ہے مثال کے طور پر سوال کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا قدر کتنا تھا اللہ کے بندے آپ نے کیا کرنا ہے اور اگر زیادہ یہ ہے تو قصص الانبیاء پڑھ لو کسی سنی عالم کی لکھی بھی تو آپ کو مل جائے گا ہر چیز کا جواب ہمارے پاس مستحضر ہو یہ ضروری تو نہیں ہے فرض علوم اور جو واجب علوم اس کی تقسیم ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں نہ 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 وہ صرف یہ سمجھتے ہیں جون یہ ایک بات سنی ہے نا جی یوٹیوب کے مفتیوں نے وہ چیک کرتے ہیں ہمیں وہ ٹیسٹر لگا کے کہ آیا یہ ہے وہ صرف ہمیں چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اور پھر ایسا سوال بھی کر دیتے ہیں ایک لاش آئی ہے مرد کی ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں خطنوں سے اگر عورت کی لاش آ جائے دریا میں یا نہر میں تو کیسے بتا چلے تو اب یہ سوال کر دیا یہ جی سوال ہے تو آپ اس کا جواب دے دے تو فلان ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری بیعث ہو رہی ہے اللہ کے بندے بیعث تمہاری ہوئی ہے ہمارا کیا قصور ہے تو پھر اس کا میں ناظرین کے لیے بھی بتا دوں کہ اس کا یہ علماء نے دو تین اس کے بات لے کی ایک تو وضاقتہ سے پتہ چل جاتا ہے عورت کا بھی بالوں کی کٹنگ سے جسم کی صفائی سے دوسرا یہ کہ جیدر سے آئی ہو دیکھا جائے کہ پیچھے آبادی کنتی ہے اور یہ کپڑے کن سے ملتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اگر کسی کا بھی نہ پتا چلے تو پھر بھی جو نہلانے والی مسلمان عورتیں ہوتی ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ ذرا تائین کریں تو وہ جو تائین کر دیں اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے ایک بند نے مجھے ایک سوال کر دیا کہتا جی بتائیں وہ کیا چیز ہے جسے دیکھنا حرام ہے اور ڈالنا فرض ہے اور نکالنا حرام ہے آپ یہ بتائیں یہ لفظ ہی سن کر بندہ ہل جاتا ہے یہ کیا پوچھ رہا ہے جنہا تو میں نے اسے کہا عدرت دیکھیں آپ لفظوں کا تائین ہی صحیح کر لیتے اور پھر دوسری بات جو میں نے کہی اسے اور یہ بڑی خاص بات ہے اور ناظرین بھی سمات فرمائیں اور میں نے کہا بیٹے میں تجھے بتا ضرور دیتا ہوں ان الٹے سوال کرنے سے آپ کو ملتا کیا ہے تو میں نے کہا یہ غیر محرم عورت کا چہرہ ہے اس کو دیکھنا حرام ہے اور اس کو ڈالنا جائز کا مطلب کیا ہے کہ قبر میں رکھنا جائز ہے اسے اور بالکل فرض ہے قبر میں دفن کرنا فرض ہے اور وہاں سے نکالنا حرام ہے تو میں نے کہا یہ ہے اس کا مطلب کہہ رہا یار مجھے تو اس نے کیا تو میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا برحال الٹے سیدھے ایسے سوالات کرتے ہیں میں بھی چڑ گلنا دے ہو جائیں